بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرینِ گرامی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرینِ گرامی کسی بھی اولاد کی یہ سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کو اللہ کے گھر کی زیارت پر لے جائے اپنے والدین کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر توافع کعبہ کروائے کہ اللہ رب العالمین کو یہی عمل پسند آ جائے اور وہ اس کی بکشش کا ذریعہ بن جائے آج کی اس ویڈیو میں ایک ایسے ماں بیٹے کی کہانی آپ کو سنائی جائے گی کہ جہاں عبداللہ نامی بیٹے کا تعلق پاکستان کے علاقے سے تھا اور یہ اپنی ماں کو حج کروانے کے لیے کئی سال سے پیسے جمع کر رہا تھا پھر آخر کار کیا ہوا کہ ایک وقت ایسا آن پڑا کہ حج کرنے کے لیے رقم تو پوری ہو گئی لیکن اس کی ماں حج پر نہ جا پاتی اگر اللہ رب العالمین کے جانب سے کوئی فرشتہ نہ آتا آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں یہ دعا ضرور لکھیے کہ آئندہ سال اللہ رب العالمین آپ کو بھی آپ کے والدین کے ساتھ اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلالے ناظرین گرامی اس لڑکے عبداللہ کا تعلق پاکستان سے تھا اور بچپن میں ایک حادثے کے نتیجے میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا اس کی ماں نے لوگوں کے گھروں پر کام کیا محنت کی اور مقصد صرف یہ تھا کہ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو پڑھا لکھا کر بڑا افسر بناوں گی اور ساتھ ساتھ اس کی اچھی تربیت بھی کی ناظرین گرامی وقت گزرتا رہا اور آخر کار عبداللہ ایک اچھی نوکری پر پہنچ گیا جہاں سے وہ اچھے پیسے بھی کمانے لگا لیکن اس نے اپنے بچپن سے جوانی تک اپنی محنت مزدوری کرنے والی ماں کی صرف ایک ہی خواہش سنی تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر مجھے حج کروائے گا اور میں عبداللہ کے پیسوں سے حج کرنا چاہتی ہوں لیکن ناظرین گرامی جیسے ہی عبداللہ جوان ہونا شروع ہوا اور اس نے کچھ کام کرنا شروع کیا تو اس کی ماں نے اس خواہش کا اظہار کرنا بہت کم کر دیا تھا وہ یہ جانتی تھی کہ حالات بہت مشکل ہو چکے ہیں اور اس کے بیٹے کے لیے پیسے کمانا اتنا آسان نہیں ہوگا لہٰذا اگر وہ بار بار یہ خواہش کرتی رہے گی تو یوں اس کا بیٹا عبداللہ پریشان رہے گا لیکن ناظرین گرامی دوسری جانب عبداللہ کچھ اور ہی سوچ رہا تھا اس نے جس دن پہلی دفعہ پیسے کمائے اسی دن سے اپنی رقم میں سے کچھ حصہ اس مقصد کے لیے بچانا شروع کر دیا کہ یہ پیسے جمع کر کے میں اپنی بوڑی ماں کو حج کرنے کے لیے لے جاؤں گا اور پھر حج بیتاللہ کے دوران اپنے کندھوں پر اٹھا کر اپنی ماں کو توافق کعبہ کرواؤں گا اور یوں ناظرین گرامی وہ پیسے جمع کرتا رہا اب جب کہ وہ ایک اچھی نوکری پر موجود تھا تو عبداللہ کی ماں نے یہ زد شروع کر دی کہ بیٹا اب تم فوری طور پر شادی کر لو میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں ہے کب میں اگلے سفر پر روانہ ہو جاؤں اور تم اس دنیا میں اکیلے رہ جاؤں ضروری یہ ہے کہ تم شادی کر لو تاکہ تمہاری بیوی آ جائے اور یوں تمہارا گھر بس جائے لیکن عبداللہ مسلسل اس پر انکار کر رہا تھا جس پر عبداللہ کی ماں کچھ پریشان اور ناراض بھی ہوئی لیکن عبداللہ نے کہا کہ ماں مجھے شادی کرنے سے پہلے کچھ اور کام کرنے ہیں لہٰذا میں ابھی شادی نہیں کر سکتا ناظرین گرامی وہ یہ جانتا تھا کہ اگر وہ شادی کرتا ہے تو اس پر بہت زیادہ رقم خرچ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ بیوی اور بچے آنے کے بعد کچھ نئی ذمہ داریاں شروع ہو جائیں گی جس پر پہلے سے زیادہ رقم خرچ ہونا شروع ہو جائے گی لہٰذا وہ یہ چاہتا تھا کہ ایک بار اپنی ماں کو حج کروا دے اس کے بعد پھر وہ اپنا گھر بسانے کے متعلق سوچے گا چنانچہ ناظرین گرامی جس روز عبداللہ کے پیسے جمع ہوئے یعنی اب اس کے پاس اتنی رقم موجود تھی کہ وہ اپنی ماں کو اور خود حج پر جا سکتا تھا اب وہ فوری طور پر یہ تیاری کرنے لگا کہ کیسے حج کے لیے انتظامات کو مکمل کیا جائے ناظرین گرامی اسی شام وہ اپنے ایک دوست سے ملا جو بظاہر بہت پریشان نظر آ رہا تھا عبداللہ نے اس کی پریشانی کو بھانپ لیا اور سوال کیا کہ آخر معاملہ کیا ہے اس کے دوست نے بتایا کہ میرا چھ سال کا بیٹا ہے جو چھت پر کھیلتے ہوئے زمین پر آن گرا ہے اس کے سر پر چوٹ لگی وہ اسبتال میں داخل ہے اور اب اس کے آپریشن کے لیے ڈاکٹرز کی جانب سے کم از کم بارہ لاکھ روپے کا خرچ بتایا گیا ہے وہ دوست کہنے لگا کہ عبداللہ میں جانتا ہوں کہ اس مسئیبت کے وقت میں میری فوری طور پر تم ہی مدد کر سکتے ہو اگر تمہارے پاس کچھ رقم موجود ہے تو کیا یہ تم مجھے کچھ وقت کے لیے ادھار دے سکتے ہو میں تمہیں جلد از جلد یہ واپس لٹانے کی کوشش کروں گا ناظرین اگرامی عبداللہ کے پاس رقم تو موجود تھی لیکن یہ پیسے اس نے اپنے اور ماں کے حج کے لیے جمع کیے تھے وہ یہ سوچنے لگا کہ کیا وہ اللہ کی مخلوق کی جان بچانے کے لیے پیسے دے دے یا پھر اللہ کے گھر کا تواف کرنے کے لیے جھوٹ بول دے لیکن ناظرین اگرامی اس کے ذہن میں فوری طور پر یہ بات آئی کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے چنانچہ ناظرین اگرامی اس نے فوری طور پر تمام رقم اپنے اس دوست کو ادا کر دی اور کہا کہ تم اپنے بیٹے کا فوری طور پر علاج کرواو اور یہ رقم مجھے واپس کرنے کے لیے تمہیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں یہ سوچتے ہوئے وہ گھر آیا کھانا کھایا اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا ناظرین اگرامی جب وہ عشاء کی نماز مکمل کر چکا تو اس کی ماں اس کے لیے دودھ لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھی اور وہ یہ سن رہی تھی کہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے کہ اے مالک تو بہتر جانتا ہے کہ میں نے یہ رقم اپنی ماں کے حج کے لیے جمع کی تھی اور اب میں نے تیری مخلوق کی جان بچانے کے لیے یہ پیسے اپنے دوست کو فراہم کر دیے ہیں لیکن مالک میری یہ خواہش ہے کہ میں اپنی ماں کے اس خواب کو ضرور پورا کروں بے شک تو ہی اسباب پیدا کرنے والا ہے اور تیرے گھر کی حاضری پر وہی آتا ہے جسے تو بلاتا ہے ناظرین اگرامی اگلے روز ہی عبداللہ کی ملاقات اپنے ایک اور دوست سے ہوئی اور وہ یہ جان گیا کہ عبداللہ کسی بات کو لے کر پریشان ہے جب اس نے سوال کیا تو عبداللہ نے تمام کہانی اس کے سامنے بیان کر دی اس دوست نے کہا کہ اس برس میں حج پر جانے والا ہوں لیکن میرے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ میں کسی ایک اور شخص کو ساتھ لے جاؤں اور میں یہ پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ حج پر لے جاؤں لیکن اب تم نے اتنے بڑے کام کے لیے اور اتنے بڑے خواب کے لیے محنت کی اور پھر تم نے جان بچانے کے لیے پیسے بھی ادا کر دیئے تو میں اپنی تمام رقم تمہیں دیتا ہوں تم اور تمہاری والدہ اس برس حج کرنے چلے جاؤ اور یہی میرے لیے سب سے بڑا کام ہوگا چنانچہ ناظرین اگرامی عبداللہ اور اس کی ماں حج کرنے گئے اور پھر وہاں پر لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس طریقے سے عبداللہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا کندھوں پر اٹھا کر اپنی ماں کو تواف کرواتا اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتا اور اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال کرتا تھا ناظرین اگرامی وہاں پر موجود ایک پاکستانی خاندان کی جانب سے جو حج ادا کرنے آیا تھا فوری طور پر عبداللہ کی ماں سے یہ خواہش کا اظہار کیا گیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس فرما بردار اور نیک صیرت بیٹے سے کرنا چاہتے ہیں چنانچہ اللہ کے گھر میں عبداللہ اور اس لڑکی کا نکاح ہوا اور پھر جب وہ پاکستان آئے تو فوری طور پر رخصتی کر دی گئی یوں ناظرین اگرامی عبداللہ نے اللہ کے ایک بندے کی جان بھی بچا لی اپنی ماں کا خواب پورا کیا اور اپنی ماں کو حج بھی کروایا اور اللہ رب العالمین نے انام کے طور پر اس کا گھر بھی بسا دیا امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مت بھولی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہے